وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَ اور انقریب ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے سر ہم اس ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور رب کیا فرما رہا ہے اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے بالکل وانیٹی ڈکھ دیئے سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اللہ کیا فرما رہا ہے اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے یہ بہت بڑی شام اسی کونٹیکس میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا کہ پوچھو حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے تو جبرائیل اسلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ اور پوچھتا ہے کہ آپ کے رونے اور گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پھر آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ میرے ہیں اور بروں کو تیرے خاتے میں ڈال دیا کہ تُو جانے اور ان کا ماملہ پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سورہ المائدہ کی تلاوت کی کہ کیا ہم ان دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو یہ تُو جانے اور تیرا کام جبکہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا میں تو کہتا ہوں میری امت کہہنی حضرت ابراہیم بھی اپنی نافرمان امت سے علانے براد کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی فکر میں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالی نے وحی کی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب سے فرما دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوہ نہیں کریں گے یہ وہی چیز ہے ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ نے رب سے راضی ہو جائیں گے وہ دینا کیا ہے مقام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ السلام کی شفاعت کی برکت سے امت کے گنگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کی شفاعت نصیف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ السلام اور آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ قیامت والے دن ہمیں محشور فرمائے آمین آپ کا رب انقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی اس کے اندر ہے کہ ان کی امت کے لیے کوئی بخشش کا معاملہ بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اتنی ٹینشن ہے اور ماشاءاللہ امت ٹینشن فری ہے امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہونا ہے اچھا یہ تصویر کا ایک روح ہے تصویر کا ایک دوسرا روح اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ صورت الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا نبی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی شکایت بھی لگانی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کی تعلیمات سے روح کردانی کرتا اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر بھی فرمایا قرآن اور سنت غدیرِ خمپے فرمایا قرآن اور اہلِ بیت قرآن کو آپ نے کہیں نہیں چھوڑا اور فرمایا قرآن میں ہدایت ہے نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے اسے پکڑو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمرا ہو جائے گا تو آپ علیہ السلام کو اللہ طرف مارے ہم قیامت دن اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے یہ ویسے گارنٹی آپ علیہ السلام کے لیے تھی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں فلان بزر کے آپ مرید ہو جائیں انہوں نے تو وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماننے والوں کو نہ لے جاؤں گا تو یہ تو گارنٹی صرف ایک شخص کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے جس کو اللہ نے راضی کرنا ہے آپ کے بزرگ بابوں کو راضی کرنا ہے یہ کو اللہ نے گارنٹی نہیں لی لی ہے وہ تو اپنی بھی مقفرت کروالے تو بڑی بات ہے اللہ پہ کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے